بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹیسٹ کے بعد گھر بیجنے کا فیصلہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے کہا کہ دوسرے ممالک خصوصاً دبائی اور سعودی عرب سے تمام پاکستانیوں کو واپس لائے جائے گا اور صرف ایک ٹیسٹ کے بعد گھر جانے دیا جائے گا اگر ٹیسٹ مصبت ہوا تب بھی ان کو گھر پر ہی کرنٹینہ کرنے کے ادایات جاری کی جائے گی یعنی کہ آپ کا ٹیسٹ چاہے مصبت ہوتا ہے یا منفی ہوتا ہے پازیٹیو ٹیسٹ کی صورت میں بھی آپ کو گھر بیج جائے گا کہ آپ ہوم کرنٹینو اپنے گھر پر ہی آپ کرنٹینہ اختیار کریں تو یہ بہت اچھی نیوز ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کا وزید کہنا تھا کہ دوسرے ممالک پر فنسے پاکستانیوں کا انہیں احساس ہے ان کے بقول چونکہ شروع میں تمام کیس باہر سے آئے اس لیے پاکستانیوں کو لانے کا سلسلہ کچھ سست ہوا صبح کو اس پر تحفظات تھے یعنی کہ یہ پہلے بھی عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں اور مہید یوسف بھی کہہ چکے ہیں کہ جو صبح بھائی حکمتیں ہیں وہ اس کے حوالے سے تحفظات کا شکار ہیں کہ بیرن ملک سے جو پاکستانی آئیں گے ان کی وجہ سے ہمیں کچھ تحفظات کا شکار ہیں کہ اس کی وجہ سے کرونا مزید پھیل سکتا ہے لیکن اب عمران خان صاحب نے کہا کہ جو بھی پاکستانی آئیں گے ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا چاہیے ان کا پازیٹیو ٹیسٹ ہو یا نیگٹیو ہو وہ اپنے آپ کو گھر میں ہی ہوم کرنٹائن کریں گے جس کی وجہ سے جو مسافر ہیں ان کی زیادہ تعداد کو لنا پاسیبل ہوگا کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آپ جلد از جلد پاکستانی کو واپس لائے جائے جی دیکھ سکتے ہیں ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان صاحب اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ جلد از جلد پاکستانی کو واپس لائے جائے اور اب اس حوالے سے قوم ہے مہد یوسف اور ظلفی بہاری کا کہ وہ اس کے حوالے سے حکمت عملی بنائیں اور بہتر طور پر منصوبہ بندی کریں تاکہ پاکستانی جلد از جلد پاکستان آ سکیں اس حوالے سے منصوبہ بندی کر لی گئی ہے اگلے کچھ عرصے میں وہ تمام پاکستانی جو واپس ہونا چاہتے ہیں ملک پہنچ جائیں گے وزیراعظم نے بتایا کہ پاکستانی یورپی ممالک میں بھی ہیں تاہم خلیجی ممالک میں زیادہ تر مزدور طبقہ ہے ان کو بہت مسائل کا سامنا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیسو سے ملک کی محشد چلتی رہی ہے حکمت ان کو تنخواہ نہیں چھوڑے گی تو یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹ مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں